قابل صلی اللہ علیہ وسلم فرقان حمید میں عورتوں کی قدردانی کے اوپر پورے قرآن مجید میں عورتوں کے نام سے ہی ایک پوری سورہ مبارکہ سورہ نساء جو ہے وہ نازل فرمائی جس کی سینکڑوں آیات عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ نے متعین فرما دی اور دوسری بات جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں عورتوں کا احساس دلاتے ہوئے اور خاتون کی جو قدر و منزلت ہے اس کا احساس دلاتے ہوئے کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جو عورتوں کے نام کے اوپر موجود ہیں مثلا ہم قرآن دیکھتے ہیں تو ہمیں سورہ مریم بھی جناب مریم صلی اللہ علیہ کے نام پر نظر آتی ہے تو یہ دو صرف میں نے شارٹ مثالیں دی ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی سورہ نساء اور عورتوں کے ساتھ ایک تعلق اور عورت کا معاشرے کا ایک بڑا عالی جزب ہونا اس حوالے سے اللہ نے سورتوں کا ٹائٹل بھی خواتین کے نام سے جو ہے وہ ذکر فرما دیا اور قرآن کے اندر بھی پھر خواتین کا تذکرہ فرمایا کچھ خواتین ہمارے لیے موڈل ہیں بہتر خواتین کے اعتبار سے اللہ نے ان کا ذکر خیر فرما دیا کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے موڈل نہیں ہیں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ فرما دیا جو موڈل تھیں ان میں فیرون کی بیوی جنابِ آسیہ کا تذکرہ کر دیا جو موڈل تھیں ان میں جنابِ مریم کا تذکرہ کر دیا جو موڈل نہیں تھیں ان میں جنابِ لوت کی بیوی کا تذکرہ فرما دیا تو ایک سوچ فرام کر دی کہ یہ عورت بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا جزب ہے اور جو آیتِ مبارکہ سورہِ نساء میں اللہ نے عورتوں کی حقوق کے بارے میں ارشاد فرمائی وہ ایک بڑی پیاری آیتِ مبارکہ ہے سورہِ نساء کی آیت نمبر انیس ہے اللہ فرما رہے ان عورتوں کے ساتھ تم اپنی ڈیلنگ کرو بڑے پسندیدہ طریقے پر تو یہ سارا لبِ لباب اور خلاصہ یہ کہ اللہ نے جو مرد کو صلاحیتیں دی ہیں معاشرے میں اللہ اس سے بطور مرد یہ کام لینا چاہتا ہے اور کچھ صلاحیتیں اللہ نے عورت کو دی ہیں اللہ انہی صلاحیتوں کے مطابق عورت سے بھی کام لینا چاہتا ہے میں ایک مثال آپ کے سامنے اگر عرض کروں آپ اگر اس کو سمجھیں میں انسان کی حیوان سے مثال نہیں دے رہا لیکن میں اوورال ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی اور اپنی ساری مخلوق میں بھی جو کام لینا تھا وہی صلاحیتیں اپنی مخلوق کو دیں آپ دیکھیں کہ شیر اور چمٹی میں فرق ہے یا نہیں کتنا سارا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ نے شیر سے جو کام لینا تھا اسی کے مطابق اللہ نے اس کی ساخت بنائی اللہ نے جو چمٹی سے کام لینا تھا اسی کے مطابق اللہ نے اس کا پورا سٹرکچر بنایا ہے آپ اگر صرف جانوروں جانوروں میں بھی دیکھیں تو بکری کی ساخت حالکہ بکری کیا ہے جانور ہے اور گائے اور بھینس بھی کیا ہے جانور ہے اونٹ بھی کیا ہے جانور ہے ہاتھی اور شیر بھی کیا ہے جانور ہے لیکن اللہ نے ہر ایک کے اندر اس کی جسمانی ساخت کو ایک دوسرے سے الگ بنائے آپ کو اونٹ میں اور شیر میں کوئی مماثلہ تنظر نہیں آئے گی اسی طرح اللہ نے انسانوں میں بھی جو عورت سے کام لینا تھا اس کے مطابق اس کو طاقت اس کو قوت اس کو انرجی اور اس کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ اس کے مطابق دے دی اور جو مرد سے کام لینا تھا اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو بھی اسی مناسبت سے پورا سٹرکچر اور حلیہ اور اس کی ساخت اتا فرما دی عورت کا مین مقصد جو قرآن اور اللہ چاہتا ہے وہ کیا ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ پھر اسلام نے ممانعت کر دی کہ مرد عورت نہ بنے اور عورت مرد نہ بنے بلکہ بننا تو بڑی دور کی بات ہے آئی تو ہو رہا ہے ایسا کہ انسان اپنی جنس بھی تبدیل کر لیتے ہیں لیکن اسلام اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ اسلام کو تو سیڈ پہ کر لو تم انسان آگے نہیں بڑھ سکتے انسانی معاشرہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا انسان دنیا میں آنا ختم ہو جائیں گے اگر تم اپنی حیات اور اپنا سٹرکچر اور اپنی کیفیت چینڈ کر لو آپ کچھ ممالک دیکھیں تو وہاں ایسے اصول بھی بن چکے اور ان کے قوانین مرتب ہو چکے جن میں مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے کیا یہ اسلام کی مخالفت ہے یا انسانوں کی مخالفت ہے انسانوں کی مخالفت ہے اس کی وجہ یہ ہے مرد مرد سے شادی کرے گا تو انسان دنیا میں نہیں آسکیں گے اولاد آدم نہیں بڑھ سکے گی اس لیے اسلام کہتا ہے انسان کو انسان رہنے دو مرد کو مرد رہنے دو اور عورت کو عورت رہنے دو پھر اسلام نے یہ کہا جو مرد عورت بننے کی کوشش کرے گا اور عورتوں جیسا حلیہ بھی بنائے گا اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر بھی لانت فرمائی جو عورت مرد بنیں گی اور جو عورت مردوں کی طرح اپنی شکل و صورت بنائے گی اسلام نے اس کے اوپر بھی لانت کی اب یہ حدیث انشاءاللہ اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہمارے سامنے چلتی رہیں گی یہ آج کا پہلا موضوع ہے زندگی رہی تو اگلا جمعہ اور آگے ہمارا یہ موضوع چلے گا اور اس کے دو تین فائدے ہم لے لیں گے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق اور فرائض پہ ہمارا ایک لٹریچر مرتب ہو جائے گا اور وہ چالیس حدیثوں کی فضیلت بھی ہمارے سامنے ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے چالیس حدیثیں پڑھی یاد کی لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو عمل کی طرف راغب کیا اس کے لیے اللہ کے دو انعامات آپ کے شہد ذین میں ہو میں گہے گہے ان کو بیان کرتا رہتا ہوں اربعین چالیس حدیثوں کی بڑی فضیلت ہے اور وہ یہ کہ حضور نے فرمایا دو انعام ملیں گے ایک تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کو قیامت والے دن علماء میں سے اٹھایا جائے گا کتنی حدیثیں یاد کرنے پڑھ چالیس حدیثیں یاد سے مراد یہ نہیں کہ آپ لن بھئی ہرٹ کریں کہ اس کو رٹا لگا لیں آپ اس کو پڑھ بھی لیں لوگوں تک پہچا دیں عمل بھی کر دیں تو چالیس حدیثیں جو یاد کرنے کا حکم ہے وہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے تو آج کے ہمارے لیکچر میں اٹھارہ احادیث مبارکہ صرف عورتوں کے حقوق کے اوپر مشتمل ہیں عورتوں کے فرائض اس آج کے لیکچر میں شامل نہیں عورت کو ہم کبھی یہ آج کے لیکچر میں بات نہیں کریں گے کہ تمہارے گھر کے کو فرائض بھی ہیں آج صرف بات کس کی ہوگی عورتوں کے حقوق پہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دی ہیں یعنی جو اس نے لینے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے یہ حقوق وہ ہیں جو اللہ نے اس کو دیئے ہیں اور باقیوں کے فرائض بنا دی ہیں پہلی مثال آپ نے سمجھ لی کہ انسان مرد سے مردوں والے اللہ کام لینا چاہتا ہے اور عورتوں سے اللہ عورتوں والے کام لینا چاہتا ہے اور یہ ذہن میں رکھ لیں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عورت کی صلاحیت ہے وہ مرد کے اندر آ جائے اور جو مرد کی صلاحیت ہے وہ عورت کے اندر چلی جائے آپ کائنات کے بڑے بڑے طاقتور پہلوان لوگ بھی ملا لیں مالدار مل جائیں بدماش مل جائیں بیوروکریٹ مل جائیں دنیا کا کوئی مقت بے فکر اکٹھا ہو جائے پورا مذہب بھی اکٹھا ہو جائے تو مرد بچے کو جنم نہیں دے سکتا تو بچے کو جنم دینے کی طاقت کوالیٹی اور صلاحیت اللہ نے صرف عورت کو عطا فرمائی تو پھر ساری دنیا کے مرد پیچھے رہ گئے یا نہیں بولیں تو تو ہمیں بھی پھر چاہیے کہ ہم بھی پلے کارڈ اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئیں کہ ہمارے حقوق عورتوں کے مقابلے میں کام ہے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے کام لینا تھا اسی کے مطابق حضرت انسان مرد اور عورت کو صلاحیتیں عطا فرما دی اگر یہ انہی صلاحیتوں کے مطابق سکھی رہے گی ان کے اندر انس اور محبت رہے گا اگر یہ اس ٹریک سے اتر گئے تو انسانوں کے لیے دنیا میں مسائل پیدا ہو جائیں گے بیماریاں آن لیں گی اور انسان جو ہے وہ تمدنی طور پر تہذیبی طور پر ثقافتی طور پر اپنی معاشرت کے اعتبار سے انسان اپنا مقام کھو بیٹھے گا اور اس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں اکبر العبادی علام اقبال قائد اعظم الطاف حسین حالی بڑے بڑے لوگوں نے آج سے منیمم منیمم ہنڈر یئر اگو تقریباً سو سال پہلے ہمیں یہ باتیں کر دی تھیں کہ جب نظام تعلیم تمہارا یہ آ جائے گا اور کتابیں تمہاری ایسی آ جائیں گی جو تمہیں انسانیت سے دور کر دیں گی تو پھر وہ جو اثرات آئیں گے وہ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو اسلام عورت کو فرشتہ بننے کا بھی نہیں کہتا کہ تم فرشتہ بن جاؤ لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ تم بے مہار آزاد ایک معاشرے کا فرق بن جاؤ کہ تمہیں کو پوچھنے والا نہ ہو اسلام یعنی دو چیزیں اسلام عورت سے ریکوائر نہیں کر رہا مردوں سے بھی ریکوائر نہیں کر رہا کیا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے فرشتے بن جاؤ نہیں کیا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ بالکل شتر بے مہار ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نہیں اسلام ایسا بھی نہیں کہتا اسلام کہتا ہے تمہیں آزادی بھی ہے لیکن حدودوں کو یود کے ساتھ تمہیں آزادی نصیب ہے تو چند باتیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس کے ساتھ پہلے ایک اور بات مدنظر رکھ لیں جو ابتدائی تمہیدی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور اللہ نے جو ان سے کام لینے ہیں ان کی چند وجوہات ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت انسان خود محفوظ ہو جائیں اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں جتنی پابندیاں ہمارے اوپر ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں بطور انسان معاشرے میں محفوظ رہ سکوں میں چند مثالیں دے دیتا ہوں اسلام نے شراب کو کہا کہ حرام ہے انسان اگر پیے گا تو کیا انسان کی برباد ہو جائے گی صحت برباد ہو جائے گی اس کی عقل برباد ہو جائے گی اسلام ہمیں محفوظ کرنا چاہتا ہے ہماری عقل کو محفوظ کرنا چاہتا ہے ہماری عزت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے ہمارے وقار کو محفوظ کرنا چاہتا ہے یہ ساری باتیں اسلام کے مد نظر ہیں تو اسلام نے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہمارے اوپر پابندی لگا دی میں نے اب اسلام کا جو کونسیپٹ آف پنشمنٹ ہے میں نے اس کا بھی ایک طبیدی جملہ عرض کر دیا ہے کہ جتنی اسلام کی سزائیں ہیں وہ صرف انسانی وقار کی بحالی کے لیے بھئی کوئی شادی شدہ بندہ زنا کر دے اسلام اس کو سزا دیتا ہے وجہ کیا ہے اس نے کسی اور عورت کی جو عزت ہے اس کو چھینہ ہے کوئی چوری کر لے تو اس کا کیا کر دو ہاتھ کاٹ دو وجہ کیا ہے اس نے دوسرے کا مال لینے کی کوشش کی ہے تو اللہ ہمیں محفوظ بنانا چاہتا ہے کوئی اگر کسی کو قتل کر لے تو بدلے میں کیا ہوگا قتل تو اللہ ہماری جان بچانا چاہتا ہے اللہ ہمارا مال بچانا چاہتا ہے اللہ ہماری عزت بچانا چاہتا ہے ہے جو مرد کے اوپر فرض ہے وہ عورت کا دھیان رکھنا ہے کتنا سارا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلی حدیث ہے مبارکہ آپ سماعت فرما لے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی کرتے ہیں حضور آپ نے ٹھیک سنا ہے میں دن کو روزہ رکھتا ہوں میں رات کو اللہ کے حضور کھڑے رہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا تفعل تُو نے آج کے بعد ایسا نہیں کرنا کام کتنے کر رہے تھے دو دن کو روزہ رات کو اللہ کے حضور قیام حضور نے فرمایا بلکل وہی الفاظ پڑھ رہا ہوں سعی بخاری کتاب النکاح کی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ننانوے حضور نے فرمایا فلا تفعل آج کے بعد تم نے ایسا نہیں کرنا حضور پھر میں کیا کروں فرمایا سوم و افتر کبھی روزہ رکھ لیا کرو کبھی کبھی روزہ چھوڑ دیا کرو دوسرا حکم فرمایا وکوم و نم کبھی کبھی قیام کر لیا کرو و نم اور کبھی کبھی سو بھی جایا کرو تیسری بات فرمای فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّ کیوں تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے دوسری بات فرمای وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق کا تم سو بھی جایا کرو کیونکہ تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے آخری بات فرمائی وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اور کبھی کبھی روزہ چھوڑ دیا کرو رات کو سو بھی لیا کرو عبادت چھوڑ دیا کرو کیوں کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ذرا مواز نہ کریں ایک آدمی اللہ کی حضور کھڑا ہو رہا ہے اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے لیکن اللہ اس کو منع فرما رہا ہے وجہ کیا ہے جو دن کو سائم رہے گا اور رات کو وہ قائم رہے قیام میں رہے گا تو پھر وہ حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتا تو سب سے پہلا حق عورت کا اللہ نے اپنی عبادت کرنے والے بندے کو عبادت کی معافی دے کر یہ فرمایا بھئی تیری آنکھ کا بھی حق ہے تیرے جسم کا بھی حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے پتہ چلا اسلام مرد کو اپنی بیوی کے قریب رکھنا چاہتا ہے پتہ چلا اسلام نے تو بطور بیوی عورتوں کی حقوق پہلے ہی متعین کر دی ہیں اور اللہ روزہ چھڑوا رہا ہے اللہ نمال چھڑوا رہا ہے اللہ رات کو قیام چھڑوا رہا ہے فرض نہیں جو زائد روزے اور زائد عبادت تو اللہ نے تو عورت کیلئے پہلے ہی حقوق کا بندباس فرما دی دوسری حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوبت کے بعد تیئی سال تک محنت فرمائی ایک مدنی معاشرہ قائم فرمایا اور آخری خطبہ جو آپ نے خطبہ عجت الودا ارشاد فرمایا اس میں تقریباً کو سوہ لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے آقا کریم علیہ السلام نے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ عورتوں کی حقوق تھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی صحیح بخاری کی پانچ ہزار ایک سو چیاسی اور پانچ ہزار ایک سو پچاسی نمہ ردیسیں مبارکہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے میں اس کو آخری نصیت کرتا ہوں کہ فلا یوزے جا رہو وہ اپنے پڑوسی کو کبھی آج کے بعد تکلیف نہ دی یہ خطبہ آخری کے الفاظ ہیں وستوسو بن نساء اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئیں اور انسانی جسم میں جو ٹیڑا پان ہے وہ پسلی کے اندر ہوتا ہے اگر تو اس کو سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا اگر تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا تو تو اس کے ساتھ گزارہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی تئیس سالہ تبلیغی زندگی میں سب سے زیادہ جس بات پر محنت فرمائی اس کا ایک جز یہ ہے کہ عورتوں کی حقوق آقا کریم علیہ السلام نے بڑی توجہ اور دھیان سے لوگوں کو باور کروا دی تیسرا حق عورت کا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں جامع تر مزید کتاب اور رضا کی حدیثیں اوبارکہ ہے ایک آزار ایک سو باسٹھ فرماتے ہیں آقا کریم نے اشاد فرمایا مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل ترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے آج ہمیں اپنے اخلاق کی طرف بھی توجہ کرنی ہے ہم اپنے فون پر کیسی گفتگو کرتے ہیں ہم اپنی خلوت میں اپنی گفتگو کا کیسا خیال رکھتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں ہمارا اپنے آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے یہ سب اخلاقیات کے تقاضے ہیں ایک انسان اپنی نید نہیں پوری کرتا تو یہ اخلاق اس کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس اخلاق کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے ایک انسان دوسروں سے ٹھیک سلوک نہیں کرتا تو یہ بھی اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے ایک اپنے اللہ سے وہ معاملہ ٹھیک نہیں رکھتا تو اس بندے کے بھی اخلاق ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اخلاق کا دار و مدار کتنی چیزوں پہ ہے تین چیزوں پہ نمبر ایک اپنی ذات کے ساتھ نمبر دو لوگوں کے ساتھ نمبر تری اپنے اللہ کے ساتھ جو یہ تینوں کاموں کی پرواہ نہیں کرتا اس کو اچھے اخلاق والا انسان کبھی نہیں کہا جاتا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور عرض کیا گیا حضور اور اعلیٰ انسان کون ہے پھر سب سے ایمان تو اس کا اچھا ہے لیکن اعلیٰ انسان جنٹل مین آدمی کون ہے آپ نے فرمایا خیاروکم خیاروکم لنسائہم تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں تو بطور بیوی اللہ نے کتنے حقوق اطاف فرما دیئے عورت کو کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو کس کے لیے بہتر ہے اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے اور عورت کی بحیثیت بیوی جتنے حقوق بنتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تفیل ان کو اطاف فرما دی میری ان دو حدیثوں پر ذرا دھیان دیجئے گا اسلام عورت کی تعلیم کا کبھی بھی منکر نہیں کچھ چیزیں بڑے بڑے ابحام کا شکار ہو چکی ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ عورت کو بالکل پابند کر کے گھر میں بٹھا دو ذرا چار پانچ حدیثیں اس موضوع پر سن لیں سب سے پہلی حدیث ہے بخاری کی اور یہ تین ہزار سات سو اٹھ سٹ نمبر حدیث ہے کہ عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے اور اگر یہ اپنے شہر کو خوش رکھ لیتی ہے اور جو اللہ نے اس کو گھر کے اندر کام کی صلاحیتیں دی ہیں یہ اگر صلاحیتیں اپنی پوری کا لیتی ہے تو پھر اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے اور فرشتے بھی اس عورت کے لیے دعائیں کرتے ہیں ذرا دو حدیثیں سنیئے گا سب سے پہلی حدیثیں مبارکہ کہ امہ آئیشہ سے روایت ہے کہ ایک دن میرے آقا نے مجھے یوں ارشاد فرمایا یا آئیش آپ کا پورا نام کیا تھا آئیشہ حضور کیسے پکار رہے ہیں یا آئیش یعنی آپ نیک نیم کے ساتھ اپنی زوجہ کو پکار رہے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور مجھے کیوں سلام کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا اگلی حدیث کو بھی ذرا ساتھ ایڈ کر لیں دونوں کا مفہوم ایک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین حضور کے پاس آئے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حاضر ہی خدیجہ اے اللہ کے حبیب یہ خدیجہ ہیں ابھی ہے نہیں آپ کے پاس اے اللہ کے حبیب یہ خدیجہ ہیں کون کہہ رہا ہے جبریل امین یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی چھے عزار دو سو تہتر جبریل امین کہتے ہیں حضور حاضر ہی خدیجہ یہ خدیجہ ہیں قد عطت کا یہ آپ کے پاس ابھی آتی ہیں ابھی آئی نہیں ہے حضور ابھی آپ کے پاس آتی ہیں ما اہا انا ان ان کے پاس ایک برطن ہے اور فیہ ادامن اس کے اندر سالن ہے او تآامن اس کے اندر کو کھانے کی چیز ہے اور شرابن اور اس کے اندر کچھ پینے کے حوالے سے مشروب ہے تو آپ کے پاس صدیجہ آتی ہیں ان کے پاس ایک برطن ہے برطن میں کھانا ہے برطن میں سالن ہے برطن میں پینے کی چیز ہے اور جبریل کہتے ہیں اے اللہ کی حبیب فَعِضَحِيَّ عَتَتْكَا جب یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو فَقْرَا عَلَيْهَ السَّلَامِ مِنْ رَبِّهَا ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام پہنچا دیں دوسرا جملہ فرمایا وَمِنِّ اور میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام پہنچا دیں وَبَشِّرْحَا اور ان کو خوشخبری دے دیں بِبَیْتٍ فِي الْجَنَّةِ اللہ نے جنت میں ان کے لیے گھر بنا دیا ذرا یہاں غور کریں کہ ایک بیوی کو اللہ کا سلام کیوں آ رہا ہے ایک بیوی کو فرشتوں کا سلام کیوں آ رہا ہے ذرا تناظر دیکھ لیں کہ اس عورت کی کوالٹی کیا ہے عورت کی کوالٹی کیا ہے عورت نے ایم بی بی ایس یا ایم کام کی ڈگری یا ڈاکٹر اور انجینئر ہونے کی ڈگری نہیں دکھائی آپنے شور کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے گھریلو امور میں کمال رکھتی ہے اور اپنے شور کا دل جیت لیتی ہے تو پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اس کے فرشتے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں لیکن کیا اسلام ایڈیوکیشن کا مخالف ہے نہیں اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو تعلیم دی جائے لیکن اسلام جو تعلیم چاہتا ہے وہ شاید آج کی تعلیم سے تھوڑی مختلف ہے ایک اور حدیث مبارکہ ذرا زین میراکلیں کہ سعی بخاری دو آزار تین سو داس نمہ حدیث ہے ایک عورت آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کرتی ہے حضور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے خاندان کی ایک فرد بن جاؤں میں اپنے آپ کو آپ کے اخلاقِ کریمانہ پر قربان کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں پیش کرتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی فی الحال حاجت نہیں تو ایک صحابی پاس بیٹھے تھے وہ عرض کرتے ہیں حضور ان کا نکاح مجھ سے کر دیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس اس کو دینے کے لئے کیا ہے وہ عرض کرتے ہیں حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ نے دو تین چیزیں گنوائیں تمہارے پاس حق مار کے لیے فلان چیز ہے جو وہ زمانے کی ثقافت اور تہذیب تھی تمہارے پاس کو تلوار ہے تمہارے پاس کو زیرہ ہے تمہارے پاس کو کھانے پینے کی چیز ہے وہ لے آؤ وہ اس کو بطور حق مار دے دو اور میں اس کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں عرض کرتے ہیں حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا تجھے قرآن کچھ آتا ہے عرض کرتے ہیں حضور مجھے قرآن آتا ہے آپ نے فرمایا جتنا قرآن تجھے آتا ہے میں اس کے بدلے اس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں تو اس کو قرآن پڑھا دینا پتا کیا چلا کہ اسلام عورت کو ایڈوکیشن دینا چاہتا ہے اسلام عورت کو ایڈوکیشن دینا چاہتا ہے حق مار کے بدلے بھی علم کی بات حق کریم علیہ السلام سے کہا رہے ہیں لیکن اسلام اس تعلیم کا مخالف ہے ذرا غور سے سن لیے گا اسلام اس تعلیم کا مخالف ہے جو عورت سے عورت ہونا چھین لے جو عورت سے اس کی نسوانیت چھین لے جو عورت سے اس کی نزاکت چھین لے جو عورت سے اس کی حیاء چھین لے جو عورت سے اس کا پردہ چھین لے جو عورت سے اس کا عورت ہونا چھین لے اسلام اس تعلیم کی کبھی بھی وہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتا اسلام کہتا ہے پڑھاؤ لکھاؤ اس کو بہتر معاشرے کا فرد بناو تاکہ یہ کل حسن و حسین جیسی ماں کی غلام بن سکے لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو وہ تعلیم دے دو جو اس سے عورت ہونا بھی چھین لے میں آپ کے سامنے آج کے دور کی مثالیں عرض کرتا ہوں آج ہماری بیٹی ڈاکٹر بھی بن جاتی ہے آج ہماری بیٹی انڈینئر بھی بن جاتی ہے وہ ائر ہوسٹس بن جائے عورت ہونے کی حدود و قیود میں وہ اپنے پردے کا بھی خیال کر کے سب کچھ کر لے اس کی نسوانیت بھی برقرار رہے اس کا معاشرہ کبھی بھی عورت کے اپنی ڈیوٹیوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اسلام عورت سے چاہتا ہے اپنا گھر سمالو اسلام عورت سے چار چیزیں ریکوائر کرتا ہے جو دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا کتنی چیزیں جو دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا نمبر ون اسلام چاہتا ہے کہ عورت آدم کی نسل کے بڑھنے کا سبب بنے سمجھ رہے ہیں عورت آدم کی اولاد کے بڑھنے کا سبب بنے اسلام چاہتا ہے کہ عورت انسان پیدا کرے یہ مرد پیدا نہیں کر سکتا پھر اسلام چاہتا ہے کہ فیڈ کروانا اور دودھ پلانا یہ بھی عورت کرے دیکھنا کتنا بڑا رواج تھا کہ لوگ عربوں میں بچے پیدا ہوتے تو عورتیں لے جاتی ان کو دودھ پلاتی ان کا ذریعہ معاشوی ہوتا اور انسان اپنے دہات کی زندگی میں بہت سارے فنون بھی سیکھ لیتا اس لیے حضرت حلیمہ سادیہ آقا کریم علیہ السلام کو قبیل بن سعد میں لے گئے اور پھر دودھ پلائیا اسلام چاہتا ہے بچہ پیدا بھی عورت کرے اس کو دودھ بھی کون پلائے عورت پلائے اور اس کی تربیت کا مین فیکٹر بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس رکھتی ہے وہ اپنی گود کی تپش میں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے وہ جب دودھ پلاتی ہے تو اس کو لوریاں دیتی ہے اللہ رسول کے کلمیں سناتی ہے پھر وہی بیٹا بڑے ہو کر عورت کی عزت اور حرمت کی پاسداری کا سبب بن جاتا ہے وہ اس کا محافظ بن جاتا ہے اگر دیکھیں لوگ کہتے ہیں اسلام عورت کے حکمران بننے کی مخالفت کرتا ہے آپ ذرا اس بات کی گہرائی میں جائیں اگر اسلام عورت کو حکمران بنا دے تو مجھے بتائیں پھر اور حکمران کون پیدا کرے گا اسلام چاہتا ہے عورت گھر میں رہے حکمران خود نہ بنیں لیکن حکمران پیدا کر کے لوگوں کو دارہ اور سکندر جیسے لوگ دیتے رہے اگر عورت ہی ان کاموں کو چھوڑ دے گی تو پھر اولاد کی تربیت نہیں ہو سکی گی حضرت علامہ اقبال نے اس حوالے سے بڑی پیاری بات کی ہے تیزیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت اگر انگریز کی تیزیب عورت سے ماں ہونا چھین لے ہے حضرت انسان کے لیے اس کا سمر موت اگر تعلیم عورت سے عورت ہونا چھین لے تو پھر حضرت انسان کے لیے اس کا سمر اور ریزلٹ کیا ہے موت ہے علامہ اگلا شیر کہتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن یعنی عورت عورت نہ رہے جس ایڈوکیشن سے کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت دانش اور اکل والے لوگ اس علم کو علم نہیں کہتے بلکہ موت کہتے ہیں اور علامہ ایک بار اگلی بات دیکھے کیا کہتے ہیں علامہ کہتے ہیں بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن یعنی عورت کا مدرسہ اور عورت کا انسٹیٹیوشن عورت کا سکول عورت کا کالج اور عورت کی یونیورسٹی اگر دین سے دور رہے اور اس کی کالج یونیورسٹی سکول میں دین نہ پڑھایا جاتا ہو تو علامہ کہتے ہیں ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت بھئی عورت علم بھی سیکھ لے اس کے پاس ہنر بھی آ جائے تو جو عشق و محبت کی داستان اس نے حسن و حسین کو پیدا کر کے رقم کرنی ہے وہ پھر عورت کبھی بھی نہیں کر سکتے تو میرے بھائیو اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے لیکن اسلام اتنا چاہتا ہے کہ عورت صرف کیا بن کے رہے عورت بن کے رہے عورت کے جتنے کانٹنٹس ہیں ان میں سب سے اول ترین جو اس کا جز ہے وہ اس کی شرموائیہ ہے وہ اس کی نسوانیت ہے وہ اس کا عورت عورت ہونا ہے اور پھر جب عورت بہن کے روپ میں ہوتی ہے تو علامہ اکبال نے بڑا پیارا اس کو خراجی عقیدت پیش کیا ہے علامہ کہتے ہیں اگر عورت کے بہن ہونے کو دیکھنا چاہو اور تم بہتر بہن بننا چاہو تو پھر ذرا عمر فاروق کی بہن کو دیکھ لو عمر فاروق کی بہن نے کیا کیا تھا عمر فاروق کی بہن نے اسلام قبول کر لیا حضرت عمر کو پتا چلا تو آپ چل پڑے یہ ہم نے مجھے یاد ہے پانچویں چھٹی یا ساتویں کی کتاب میں پڑھا تھا عمر کو راستے میں رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ملا پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے کیا کہتے ہیں میں حضور کو معذر اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں تو وہ بندہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی فاطمہ اور جناب سعید یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو کتاب والا لکھتا ہے حضرت عمر نے وہ راستہ چھوڑا اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر آئے وہ کچھ پڑھ رہے تھے حضرت عمر کو نے مانگا انہوں نے کہا کہ نہیں ناپاک آدمی اس کو نہیں چھون سکتا تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے فاطمہ مجھے کچھ پڑھ کے سنا دو تو بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر کی تقدیر بدل جاتی اب علامہ اکبال اس کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں علامہ کہتے ہیں عورت اپنا اگر حق لینا ہے تو پھر بہترین بہن بن جاتے رہا حق تجھے خود مل جائے وہ حق کیا ہے علامہ نے بڑا پیارہ خراجی عقیدت پیش کیا فارسی میں اے عورت جب تو بہن کے روپ میں ہو تو علامہ کہتے ہیں ہماری شام کو صبح میں بدل دے ہماری شام کو صبح میں بدل دے بکر آباز خان اہل نظر را کسی اہل نظر کو قرآن پڑھ کے سنا تاکہ اس کی تقدیر تیرے قرآن سے بدل جائے آخری شیر میں علامہ کہتے ہیں تو میدانی کے سوزے قراءتے تو دگرگو کر تقدیر عمر را اے عورت بہن کے روپ میں تو بہتر جانتی ہے کہ تیری قرآن کی تلاوت نے عمر جیسے بندے کی تقدیر بدل دی تھی تو میرے بھائیو اسلام تو عورت سے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ اگر تم بیوی ہو امور خانہ دانی بہتر کر لو خانہ داری تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی اگر تم ماں ہو تو اسلام نے کیا کہا علامہ جلال الدین سیوتی نے وہ بڑی پیاری حدیث نکل کی ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے چھپا کے رکھ دی ہے اسلام نے اور ایک راوی حضور کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ حضور میری خدمت کا اور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں عرض کرتے ہیں حضور پھر اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں پھر حضور نے پوچھا اور کون تیرا مستحق ہے میری خدمت کا میرے حسن سلوک کا حضور نے فرمایا اموں کا وہ عرض کرتے ہیں حضور پھر اور زیادہ کون ہے اپنے مرے سمہ ابو کا پھر تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا ہے جو اس کے عورت ہوئے بغیر کبھی پوسیبل نہیں ہے اسلام کبھی بھی عورت کی ایڈوکیشن کا مخالف نہیں ہے حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من آل سلاسہ بناتن جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی فعدبہن ان کو تعلیم اور تربیت سکھا دی وزواجہن اور ان کی شادی کر دی وعقصن علیہن اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا حضورﷺ فالہ الجنہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں تو دیکھو میرے بھائیوں بچیوں کو پڑھانا کوئی اسلام مخالفت نہیں کرتا اسلام صرف یہ چاہتا ہے اس کی شرم و حیاء نہ چھینو اس کی شرم و حیاء نہ چھینو اس کو حیاء کے پردے میں رہنے دو اس کو عورت ہی رہنے دو تو پھر تمہارے لیے یہ بہتر معاملہ چلا لے گی اور جب یہ بیٹی کی روپ میں ہوتی ہے تو اسلام نے کیا کہا حضورﷺ نے فرمایا فاطمہ تو بدع تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اہلِ بیت بھی ڈیفائن ہو گئے حضورﷺ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے انہیں نے اپنی محبتیں ریسیو کی لیکن حضورﷺ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ بیٹیاں دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں تو میرے بھائیوں صرف غور اس طرف کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام عورت کو میں نے دو جملے عرض کیے ڈاکٹر عمید اللہ نے بڑا پیارا تیزیہ کیا انٹرڈکشن ٹو اسلام میں کہ اسلام عورت کو فرشتہ بن جانے کا نہیں کہتا لیکن اسلام عورت کو بے محار ازادی بھی فرام نہیں کرتا آخری جملہ جو اسلام نے صلاحیتیں عورت کو دی ہیں اسلام اسی کے مطابق ان سے کام بھی لینا چاہتا ہے جو مرد کو صلاحیتیں دی ہیں اسلام اسی کے مطابق اس سے بھی کام لینا چاہتا ہے مرد عورت بنے گا عورت مرد بن جائے گی یا کوشش کرے گی تو معاشرے کے اندر ایک ایسا عدم توازن آ جائے گا کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا آخری جی اسلام عورت کے بناو سے گھار کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا عورت بناو سے گھار نہیں کر سکتی کر سکتی ہے لیکن کچھ بناو سے گھار وہ نہیں کر سکتی جس کی نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدودوں کو یود لگا دی اسلام عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے کر سکتی ہے لیکن اسلام نے کچھ حدودوں کو یود رکھتی ہیں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن اسلام نے کچھ اس کی حدودوں کو یود متین کر دی ہیں لہذا میرے بھائیوں جو مسلمان ہے وہ تو اسلام کے سٹرکچر کو فالو کرے گا جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنے جس مرضی ہے سٹرکچر کو فالو کرتا رہے لیکن ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ چند لوگوں نے یہ میرا اپنا انیلیسز ہے چند لوگوں نے میڈیا پہ بیٹھ کر اس نعرے کو میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ میڈیا کی اپنی چال ہے کہ آدھے لوگ ایک طرف آدھے آدھے ہی موافق آدھے خود ہی مخالف اور ایک ایسی چال کے ذریعے بچے بچے کے کان میں ڈال دیا ایک ایسا نعرہ کہ جو شاید وہ کان میں ڈالنا ہی اپنا مشن سمجھتے تھے آج لوگ مذاک کرنے لگے ہیں جنہوں نے یہ نعرہ سنا میرا جسم میری مرضی اس کی اوپر آپ سوشل میڈیا پہ لطیفے بننا شروع ہو گئے مثلا میں نے کل خود یہ لطیفہ پڑا وہ کہتے دی آپ اگر کوئی ہیلمٹ نہ پہنے اور وائڈن اس کو روک لے تو سیدھی سیدھی بات اس کو کر دیں میرا سار میری مرضی یعنی جو نعرہ وہ دینا چاہتے تھے وہ تو نعرہ دے دیا چنگے بھلے پڑے لکھے لوگ بھی میں آج ہی ایک ٹیچر سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے بھی اپنی اپنی اسی لیول کا ایک لطیفہ مجھے سنا دی یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی اس طرح کی باتیں بار بار کر کے تو کیا دیکھیں کچھ مخالف بن رہے ہیں کچھ موافق بن رہے ہیں لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے اور وہ مشن کیا ہے بھئی بچے کے سامنے گالی دینی چاہیے یا نہیں بولیں نہیں دینی چاہیے اور اگر اس گالی سے منع کرتے ہوئے وہ ایک لاکھ دفعہ گالی دے دیں یہی والی جس گالی سے وہ اسلام بچے کو روکنا چاہتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہے یا نہیں وہ کامیاب ہے میڈیا آج بھی اپنے مشن میں کامیاب ہے اس نے بچے بچے کے کان میں اخباروں میں ٹی وی پہ ہر جگہ پہ یہ بات پوچھا دی میرا جسم میری مرضی وہ ناکام نہیں ہے لیکن سوچنے کی بات پھر بھی یہ ہم مسلمان ہیں ہم نے بینگا مسلم ان چیزوں کو منیج کرنا ہے باقی یہ چند لوگ ہیں میں کہتا ہوں ان کی جو تعداد ہے وہ ہنڈرڈ کو بھی شاید کراس نہ کرتی ہو لیکن ایک دکھ ضرور ہے کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں انہوں نے ہمارے بچوں کو وہ بات سکھا دی ہے جو شاید ہم نہیں سکھانا چاہتے ہیں دیکھیں چھوٹا بچہ جس کو پتہ ہی نہیں میرے جسم میری مرضی کیا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ آج مجھے بھی یہ جملہ جمعہ پہ کہنا پڑ رہا ہے تو میں بھی تو ہزار بندے کے سامنے کہہ رہا ہوں لیکن یہ ایسا فتنہ ہے جس فتنے میں ہم مبتلا ہیں دوسرا دکھ ہی ہے ہم جو بات سنتے ہیں منوان آگے رگڑ دیتے ہیں کبھی بھی تحقیق اور تفتیش نہیں کی یہ ذہن میں رکھیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے کر دے یہ ساری سوشل میڈیا کی باتیں ہیں ہم سارے ہی مفقر ہیں ہم سارے ہی مفسر ہیں ہمیں خود اپنا خیال میرے بھائیو خود کرنا چاہیے تو یہ نعرے چند لوگ لگاتے ہیں لیکن ہمارا پورا معاشرہ اس لپیٹ میں آ جاتا ہے اور آپ کا اور میرا فرض کیا ہے عورت کی تربیت نہ کوئی کالج کر سکتا ہے نہ کوئی یونیورسٹی کر سکتی ہے اگلی بات سن لیں نہ کوئی نصاب تعلیم کر سکتا ہے عورت کی تربیت صرف مرد ہی کر سکتا ہے اور یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے میں نے تیری تربیت کرنی ہے نہیں انسان جب خود بہتر ہوتا ہے اس کے گھر کی خواتین بھی بہتر ہوتی اور پھر اگر نہ بھی ایسا ہو کہ انسان بہتر ہو خواتین بہتر نہ ہو تو قرآن مجید کے اندر چار آیتیں ایسی بھی ہیں کہ حضرت انسان اپنی کوشش کر لو اگر تمہاری ماں بین بیوی بیٹی ٹھیک نہیں ہوتی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت پھر بھی نہیں